کل مارکیٹ میں ہر شخص یہ تیہ کر کے بیٹھ جائے دکاندار بھی ہیں یہاں کارخانہ دار بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں اساتذہ بھی ہیں علماء بھی ہیں عوام بھی ہیں ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے صبح ہی آپ کا شہر بدل جائے گا انقلاب لانے کے لیے کوئی کہیں سے کوئی فلسفہ لانا پڑے گا جس کو پھر عملی طور پر تنفیظ کے لیے اس کے لیے کوئی سیمینار کرنے پڑیں گے لو جائے گا تم تیہ کر لو ہم عوروں کے لیے جییں گے صرف اپنے لیے نہیں تو پھر کوئی کسی سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے کوئی کسی سے فراڈ کیسے کر سکتا ہے کسی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے کسی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کوئی کیسے کر سکتا ہے صلح رحمی رویوں کی خوبصورتی جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے کمانے والے ہم بن جائیں تو صرف ہم یہ تیہ کر لیں تو ہمارا پورا شہر بدل جائے ملک بدل جائے پوری کائنات بدل جائے لیکن آنا ہوگا محمد عربی کے قدموں تنے حضور کی چوکھٹ پیانا ہوگا دوسروں کے لیے جینا سیکھیں سچائی کو شیار بنائیں کسی سے دھوکہ نہیں کریں اپنے اندر اتر کر کے اللہ کو ہم نے جواب دے ہونا ہے لوگوں کا خیال رکھیں لحاظ رکھیں ایک اچھی برادری تشکیل پاتی جائے گی ایک دوسرے کا احساس کریں ایک دوسرے کی ٹانگیں گھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج بنائیں یہ حضور کی صیرت کا رنگ ہے یہ حضور کی صیرت کا جمال ہے اور اگر ہم یہ نہیں کرنا تو جلسے کیے جائیں جتنے مرضی کر لیں محفلے بھی کروائے جائیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے تلزز ہے کانوں کا سنا لذت لی چلے گئے اگلے ماہ پھر دوبارہ ایک محفل بپا کر لی لذت لی چلے گئے سال بعد پھر جشن بپا ہوا لذت لی چلے گئے ساری زندگی بھی گزارتے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اگر ہم نے تیہ کرنا ہے کہ یہ اس میں تو کوئی دوسری رائی نہیں کہ سچ بولنا چاہیے یہ ہمارے نبی کی بھی تعلیم ہے انسان اپنے زمین سے پوچھے اندر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے اپنے دائیں بیٹھے شخص سے پوچھے بائیں بیٹھے شخص سے پوچھے اپنے استاد سے پوچھے باپ سے پوچھے ماں سے پوچھے کسی شخص کو گلی میں کھڑا کر کے پوچھے سچ بولنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا چاہیے وہ کہے گا سچ بولنا چاہیے تو پھر ہم آج کے بعد کیوں تیہ نہیں کر لیتے کہ کچھ بھی ہو جائے سچ ہی بولے گے ہماری زندگی سچ کے ساتھ جڑی رہے گی تمہارا رب آسمان سے بھی رحمتیں نازل کرے گا زمین سے بھی رحمتیں تمہارے اوپر ہوتے نازل فرمائے گا لیکن اگر ہم نے یہ تیہ نہیں کیا ہم نے بس یہی تیہ کیا ہے کہ ہم کانوں کی لذت لیں گے اور ہم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حض لیں گے وقتی طور پر لیکن ہم نے زندگی اپنی خواہش کے مطابقے گزار کی جو ہم تیہ کر چکے ہیں اس کو بدلنا نہیں ہے تو پھر کائنات کی کوئی چیز آپ کو نہیں بدل سکتی اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں ستر قدم آتا ہوں اور میری طرف اگر کوئی چل کے آجائے اتیتو ہو ہر والا میری رحمتیں دھوڑ کے اس کا استقبال کرتے ہیں